بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ جائے تو کیسے سبر آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر جاتا نہیں اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو الگ الگ کیوں ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھانے کہ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہوتا ہے اللہ کبھی بھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا اور میں بتاؤں رشتے میں منافق کون ہوتا ہے وہ جس کی ترجیحات بدل جائیں جس کی زندگی میں کسی کی محبت کو پرکھنے کا میار صرف خوبصورتی ہو اور سٹیٹس رہ جائیں تو آپ جب یہ بات سمجھ جائیں گے کہ وہ ناک قدرہ شخص آپ کے لیے ایک امتحان تھا ایک تیاری تھا تاکہ آپ پہلے سے مضبوط انسان بن سکیں اور ایک قدردان اور مخلص انسان کے لیے پہلے سے زیادہ مخلص بن سکیں رہی بات سبر آنے کی تو سبر کرنا اور سبر آنا دو الگ چیز ہیں سبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کوئی جاتا ہے پار کرتا کوئی کوئی ہے اور جو سبر کرتے ہیں وہی پھر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں ان اللہم اصابرین بیشاک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ سبر کر کے اللہ کا ساتھ پانا ہے یا اس ناقدرے کی یاد کو زندگی کا روک بنانا ہے جو چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے روک میں بیٹھ کے رونا دونا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم کر دینی چاہیے اپنی ایک زندگی ایک نیا سیرے سے شروع کرنی چاہیے ایک مخلص بانکر اور مخلص بندے کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کو ایک منافق چھوڑ کر چلا گیا ہو اور آنے والا مخلص ہو اور اس کے ساتھ آپ منافقت کریں تو یہ آپ خود کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں لہٰذا سبر کریں اور اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اور اللہ کا ساتھ دنیا میں اور آخر میں دنوں میں آپ کی کامیابی بنتی ہے